من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم افلات عاقلون صدق اللہ لزیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی رب یسر ولا توسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین سوت الانبیاء کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے ٹیکسٹ آپ نے سن لیا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہی ذکرکم ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارے ہیں کہ یقینا ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے ذکر کے معنی اگر عام جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ذکر وہ لیے جائیں جیسے ہم ایک دوسرے کا ذکر کرتے ہیں اور اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں کہ اس جگہ پر تمہارا ذکر ہوا تو قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے اور اگر ذکر کے معنی نصیحت کے لیے جائیں جیسے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ الْذِكْرِ کے حوالے سے بات ہو چکی ہے تو اس وقت اس کا ترجمہ کچھ یوں بنے گا کہ یقینا ہم نے تمہارے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے تو یہ دونوں باتیں ہی یا دونوں مفہوم جو ہیں وہ بلکل سمجھ میں آتے ہیں کہ یقینا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں میرا آپ کا ہم سب کا ذکر کہاں ہے اس کی ایک ایک ایسی کتاب کل ہم نے یہاں پر دیکھی تھی صورت الحاق کا اور صورت الانشکاق کی آیات کے حوالے سے کہ وہ کس کا ذکر ہے وہ میرا آپ کا ہم سب کا ہی ذکر ہے اور یقیناً وہ ہمارے لیے نصیحت بھی ہے اب ہمیں اپنا ذکر دیکھنا ہے کہ ہمارا ذکر ہے کہاں اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہمیں ظاہر بات ہے قرآن مجید کی اللہ کے اس کلام کی زبان جو ہے وہ سیکھنی پڑے گی یہ جو نوٹس بورڈ آپ کا لگا ہوا ہے اس پہ جو مختلف نوٹسز لگے ہوتے ہیں وہ کس کے لیے ہیں آپ کے لیے یقیناً ان میں آپ کا ہی ذکر ہوا ہے اگر وہ تمام نوٹسز عربی زبان میں لگا دیے جائیں تو بتائیں آپ کیا کریں گے آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کروانے کی کوشش کریں گے بلکہ پہلے تو کہ جیس کا ترجمہ میں بتاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مطالقی ہے اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی نصیحت ہے آپ اسے ٹرانسلیٹ کروائیں گے ایک دفعہ کروائیں گے دو دفعہ کروائیں گے تین دفعہ کروائیں گے پھر آپ خود سوچیں گے کہ بار بار اچھا نہیں لگتا تو کیوں نہ میں اس زبان کو ہی سیکھ لوں تاکہ وہ جو میرے لیے اس میں انسٹرکشنز ہیں وہ میں خود اس نوٹس بورڈ سے پڑھ کر حاصل کر سکوں تو اسی لیے قرآن مجید میں جو میرا آپ کا ہم سب کا ذکر ہے اس کے لیے یا ہمارے لیے ذکر ہے ہمارے لیے نصیحت ہے ہمارے لیے ہدایت ہیں اس کے لیے ہمیں اس قرآن کی زبان کو سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے آسانی فرما اور ہمارے لیے مشکل نہ فرما اور یہ جو چار ماہ کا اس وقت آپ کو بہت لمبا کورس لگ رہا ہوگا کہ چار ماہ لیکن ان ماہیں یہ چار ماہ ایسے گزریں گے کہ آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ان چار ماہ کے بعد پھر آپ ان چار ماہ کو ہمیشہ مس کریں گے تو اللہ تعالی سے دوبارہ دعا کرتے ہیں کہ ربی اصر وَلَا تُوَصِّر مَتَمِّم بِالْخَيْر ابھی تک ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کو تازہ کر لیں ہم نے ابتدا کی ہے حروف الحجا سے اور حروف الحجا کی تعداد ہمارے سامنے آئی ہے اٹھائیس یا انتیس تین بنیادی حرکات ایک علامت سکون ابھی تک مجھے جس چیز کی ضرورت ہے میں نے وہی آپ کو پڑھایا ہے جون جون چیزیں آتی جائیں گی آگے میں انشاءاللہ ایڈ کرتا جاؤں گا اس دوران حمزہ اور علف کا فرق وہ جو اٹھائیس اور انتیس حروف کا اختلاف ہے اس حوالے سے ہمارے سامنے حمزہ اور علف کا فرق بھی آ گیا پھر پہلا فارمولا جو ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں پھر لفظ کی دو اقسام ہمارے سامنے آئی تھی با مانا اور بے مانا با مانا لفظ کو ہم نے کلمہ کہا تھا اور پھر کلمہ کی ہم نے تین اقسام دیکھی تھی اسم فیل اور حرف اس کے بعد ہم نے ان کی مختصر ڈیفینیشنز جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں ان تین کیٹیگریز کے حوالے سے وہ کیا ہیں تو الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آگئی تھی پھر ہم نے باقاعدہ اسم کو شروع کیا تھا اور اسم کے بارے میں پہلی بات جو ہمارے سامنے آئی تھی وہ یہ آئی تھی کہ عربی زبان میں کسی اسم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے جملے میں کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے چاہے وہ بولنے میں ہو چاہے وہ تحریر میں ہو مجھے اس کے بارے میں چار باتیں معلوم ہونی چاہیے وہ چار باتیں کون کون سی ہیں جنس کا مجھے پتا ہونا چاہیے اور جنس سے مراد اسم کا مذکر یا مونس ہونے ہے مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میں ایک اسم کو اردو سے عربی جملے میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت استعمال کر رہا ہوں تو اس اسم کا عربی زبان میں استعمال جنس کے اعتبار سے کہا ہے اس کا استعمال مذکر ہے یا مونس ہے اور مذکر مونس مسکلن فیمنن یہ آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اردو اور انگریزی گرامر میں تو انشاءاللہ اب عربی میں آپ کے سامنے جو ہے یہ کونسپٹ آئے گا اور تفصیل سے ہم اس کو پڑھیں گے پھر ہمیں اسم کے حوالے سے جو دوسرا پہلوس کا معلوم ہونا چاہیے وہ ہے عدد کا اور عدد سے مراد نمبر یعنی واحد جمع یعنی اردو میں ہم واحد جمع انگریزی میں سنگلر پلورل لیکن عربی میں عدد جو ہیں وہ تین ہیں تفصیل سے ہم پڑھیں گے جب ہم اس ٹاپک کو شروع کریں گے لیکن عربی زبان میں ایک کے لیے واحد استعمال ہوتا ہے دو کے لیے مسننہ ٹھیک ہے اس وقت جب میں آپ کو پڑھاؤں گا مسننہ تو پھر بتا دوں گا تصنیہ اور مسننہ کے حوالے سے بہرحالہ آپ اسے تصنیہ بھی کہہ سکتے اور دو سے زیادہ کے لیے عربی زبان میں تین کا جمع کا جو عدد ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد تیسری چیز جو تھی اسم کے حوالے سے وہ تھی اسم کی وسط اور وسط ویسے آپ کو لفظ مشکل لگے گا لیکن جب میں نے آپ کے سامنے دو الفاظ رکھے تھے کہ اسم کا نقرہ یا معرفہ ہونا اور نقرہ معرفہ سے مراد دیفنیٹ یا انڈیفنیٹ ناؤن ہے تو بات بالکل کلیر ہوگی ہوگی تو جب تک مجھے اسم کا نقرہ یا معرفہ ہونا پتہ نہیں چلے گا میں اس اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا اور یہ ٹرم جو وسط کی استعمال کی گئی وہ اس لیے کی گئی ہے کہ نقرہ اسم کی وسط بہت زیادہ ہوتی ہے آپ سب مرد ہیں لیکن آپ میں سے اسماعیل کتنے ہیں آپ میں سے زیاد کتنے ہیں آپ میں سے ابراہیم کتنے ہیں تو مرد وسط زیادہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیاد آپ میں سے شاید کوئی ایک آدھا نکل آئے اور شاید نہ آئی ہو تو اسم کی وسط کے اعتبار سے یعنی اس کے نقرہ یا معرفہ ہونے کے اعتبار سے بھی جو مجھے پتہ ہونا چاہیے اور چوتھی اور سب سے اہم چیز اسم کے بارے میں جو مجھے پتہ ہونی چاہیے وہ ہے اسم کا اعراب اور اعراب جیسے ہی میں آپ کے سامنے لفظ بولوں گا آپ کے ذہن میں فوری طور پہ جو چیز آئے گی وہ آئے گی حرکات اس لیے کہ ہم جو سوال حل کرتے آئے ہیں ابھی تک جو ہمارے پیپرز میں آیا کرتا تھا کہ اعراب لگائیے تو ہم کیا کرتے تھے یہی حرکات ہی لگاتے رہتے تھے اور سوال میں دس نمبر جو ہے پورے لیتے آئے تھے لیکن یہاں پر ہمیں اپنا کنسپٹ جو ہے وہ ذرا چینج کرنا پڑے گا کہ زیر زبر پیش اصل میں حرکات ہیں اعراب اعراب کیا ہے پھر تو آج ہم اعراب سے ہی شروع کر رہے ہیں اس لیے کہ جنس مذکر مونس ہونا واحد جمع ہونا نکرا معرفہ ہونا اس کے بارے میں ہمیں اردو انگریزی میں کچھ پتا ہے لیکن اعراب کے حوالے سے جو ہمارا کنسپٹ تھا اردو میں اسے ہم نے درست کرنا ہے اور اعراب اصل میں ہے کیا انشاءاللہ آپ کو ابھی سمجھ میں آ جائے گا اعراب جو ہے اصل میں اسم کی تین حالتوں کو بیان کرنا ہے اسم کا سٹیٹس ہے اسم کی جملے میں یا کسی ترکیب میں حیثیت ہے اب یہ اسم کا سٹیٹس ہے حیثیت ہے اس سے کیا مراد ہے اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ بورڈ پر جا کر تفصیل سے سمجھنا پڑے گا تو انشاءاللہ آج آپ کو یہ اعراب کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے یا عربی زبان سمجھنے کے لیے سب سے اہم جو پورشن ہے ذہن میں رکھی گا کہ وہ اعراب کا ہے اگر آپ کو اعراب سمجھ میں آ گیا تو انشاءاللہ آپ کو قرآن مجید کا بہت بڑا حصہ سمجھ میں آ جائے گا انتہائی دلچسپ ہے اور آج آپ محسوس کریں گے کہ واقعی ہم عربی اب جو ہے وہ پڑھنی شروع کر رہے ہیں ابھی تک تو دو دنوں میں ہم نے اپنی چند جو باتیں ہمارے علم میں پہلے تھیں ان کو ہی تازہ کیا ہے تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں اعراب سے اعراب جیسے کہ میں نے کہا کہ اسم کی اسم کا سٹیٹس ہے کسی جملے میں اسم کس حیثیت سے استعمال ہو گیا تو اس حوالے سے آپ الحمدللہ انگریزی میں اس چیز کو جانتے ہیں انگریزی زبان میں آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوا ہے انگریزی گرامر میں کیس ناؤن کے جو ہیں وہ تین کیس ہیں ایک سبجیکٹیو کیس ایک اوبجیکٹیو کیس اور ایک پوزیسیو کیس ٹھیک ہو گیا کہ زید ہیلپڈ ہامد اس جملے میں تین الفاظ ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس جملے کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں اور تمہیں بڑی آسانی کسا آن جی کیا ترجمہ ہوگا اس کا زید نے ہامد کی مدد کی اس جملے میں زید نے ہامد کی مدد کی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مدد کرنے والا زید ہے اور جس کی مدد ہو رہی ہے وہ ہامد ہے کیسے پتہ چلا کیسے پتہ جلہ زید کام کر رہے آپ کو نظر آرہا ہے کام کرتا ہو آپ کو فارمیٹ نے بتایا آپ کو انگریزی میں بتایا گیا کہ جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ شروع میں آتا ہے اور اوبجیکٹ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے ایسی ہے نا آپ کو ایک فارمیٹ بتا دیا گیا اس لئے آپ نے اس جملے سے اندازہ یہ لگایا کہ زید نے حامد کی مدد کی اچھا ترانسلیشن آپ نہیں مجھے بتائیے کہ زید نے حامد کی مدد کی اس اردو جملے میں آپ کو کیسے پتہ چل رہا ہے کہ زید حامد کی مدد کر رہا ہے کیا اس میں بھی ہم اسے ہی سامنے رکھیں گے کہ زید حامد کی زید نے مدد کی میں نے ان کی جگہ تبدیل کر دی تبدیل کر دی نا لیکن مفہوم وہی رہا اردو میں کیا پتا ہے زید کا اردو میں فائل ہونا کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو نے نے آپ نے دیکھا کہ اردو میں فائل اس کے ساتھ ہم عام طور پر نے کا لفظ لگاتے ہیں ٹھیک ہوگی نا کلیر پاس مچ رہا ہے نا اچھا اب میں ذرا دوبارہ انگریز جملے کی طرف آتا ہوں اور وہ جو دو اسماں میں نے استعمال کی ہیں زید اور حامد ان کی جگہیں تبدیل کرتا ہوں میں کہتا ہوں حامد helped زید ترجمہ لکھوائیں ذرا اس کا حامد نے زید کی مدد کی تو جو بات ہم نے دیکھی تھی وہ بلکل ایسی ہی ہے کہ انگریزی میں ہم نے دیکھا جو پہلے آتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے اور جو بات میں آتا ہے وہ اوبجیکٹ فارمیٹ ہمیں بتا رہا ہے اردو میں ہم نے دیکھا کہ اب نے کس کے ساتھ لگ گیا حامد کے ساتھ لگ گیا لہٰذا وہ کام کرنے والا ہو گیا کلیر ہوگی نا بات اچھا اب میں تیسرا جملہ آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں تیسرا جملہ میں نے آپ کے سامنے لکھا حامد 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 زید برادر آجی ترجمہ لکھوا ہے حامد حامد نے زید کے بھائی کی مدد کی اب اس جملے میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مدد کون کر رہا ہے حامد کس کی مدد ہو رہی ہے زید کی ہو رہی ہے یعنی object کیا زید ہے کلیر ہے نا الحمدلہ یہ چیزیں آپ کے علم میں آگئیں اچھا آپ دیکھیں اس میں جو اردو میں تین جملے آئے ہیں انگریزی میں تین جملے آئے ہیں ان میں جو دو اسما ہم نے استعمال کی ہیں زید اور حامد ان میں پہلے زید کو لے لیں زید زید اور زید مجھے بتائیں کیا ان تینوں جملوں میں زید کے معنی میں کوئی فرق پڑا ہے زید کے معنی اس جملے میں کیا تھے زید کے اس جملے میں زید اس جملے میں زید زید کے معنی میں تو وہ کی تبدیلی نہیں آئی نا اور کیا زید کی شکل تبدیل ہوئی ہے زید کی شکل زید کی شکل جو لفظی آپ کو نظر آرہی ہے شکلن نہیں ہوئی نا وہ بھی چینج نہیں ہوئی یعنی نہ معنی تبدیل ہوئی نہ شکل تبدیل ہوئی لیکن کچھ نہ کچھ تبدیل ضرور ہوئی ہے کیا زید کا سٹیٹس چینج ہوئی ہے پہلے جملے میں زید فائل کی حصے سے آرہا تھا دوسرے میں وہ مفہول کی حصے سے آ رہا تھا تیسرے میں وہ نہ فائل ہے نہ مفہول ہے بلکہ اضافی طور پر استعمال ہوئے زمنی طور پر استعمال ہوئے ایسی ہے نا اچھا اب اسی طرح حامد کو لے لیں حامد تینوں جملوں میں اس کے معنی میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے حامد کے معنی حامد ہی رہے ہیں لیکن حامد کا سٹیٹس چینج ہوئا ہے پہلے جملے میں حامد مفہول تھا دوسرے جملے میں حامد فائل بنا اور تیسرے جملے میں بھی حامد فائل ہی ہے ایسی ہے نا سیم آپ دیکھ لیں انگریزی میں ایکسیمپل جو آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں زید 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 کوئی زید کی شکل میں یا زید کے معنی میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے لیکن زید کا سٹیٹس چینج ہو رہا ہے بات سمجھ رہے ہیں نا اچھا اب دیکھیں عربی زبان میں دلچسپ بات اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں انگریزی میں آپ نے بتایا جی فارمیٹ ہمیں ترتیب بتا رہی ہے کہ جی سبجیکٹ پہلے اوبجیکٹ بعد میں اردو میں آپ نے کسی حرف کو نشانی کے طور پر رکھ لیا کہ اچھا جی نے کا لفظ جو ہے وہ فائل کے ساتھ لگتا ہے ایسی ہے نا اب عربی میں دیکھیں عربی کی دلچسپ ترین بات کہ عربی زبان میں نہ تو نے کے لیے کوئی لفظ ہے نہ کی کے لیے کوئی لفظ ہے نہ کی کے لیے کوئی لفظ ہے اور نہ ہی ترتیب اہمیت رکھتی ہے حالو کر رہے نا اردو میں کیا آپ نے کچھ حروف علامت کے طور پر مخصوص کر لیے کہ اچھا جی اس لفظ کے ساتھ اگر یہ لفظ یا حرف لگا ہوگا تو یہ پتہ چل رہا ہے کام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ لگا ہوئے تو پتہ چل رہا ہے اس پر کام ہو رہا ہے انگریزی میں آپ کیا ترتیب نے بتا دیا اب عربی میں نہ تو ترتیب ہے اور نہ ہی نہ اور کو کا کے جس سے کوئی الفاظ ہیں تو اب ہمیں عربی میں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ فائل ہے اور یہ مفہول ہے اور یہ نہ فائل ہے اور نہ یہ مفہول ہے یہ ہمیں پتہ چلے گا اسم کے عرب سے آپ دیکھیں عرب آپ نے سیکھ لیا ہے سمجھ لے اس لئے کہ ابھی میں آپ کے سامنے ان تینوں جملوں کی عربی میں ٹرانسلیشن رکھ رہا ہوں آپ کا دماغ فور طور پر کام کرے گا آپ کہیں گے اچھا اتنی سی بات تھی پہلا جملہ زیاد نے حامد کی مدد کی اس کو میں عربی میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں ابھی صرف میں عرب سمجھا رہا ہوں آپ کو فیل نہیں پڑھا رہا نصرہ زیدن حامدن دیکھیں تین لفظ ہی استعمال ہوئے ہیں زید حامد اور مدد کی کوئی نیکوں کے لئے لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر میں اس جملے کو ایسے کر دوں نا نصرہ حامدن زیدن تو میں ان کی جگہ بھی بدل دی ٹھیک ہے یا میں زیاد کو شروع میں لے جاؤں زیدن نصرہ حامدن جگہ بھی بدل دی لیکن مانا وہ ہی رہیں گے انگریزی میں آپ اتنی آسانی سے جگہ نہیں بدل سکتے ٹھیک ہو گیا اچھا دوسرے جملے کی عربی لکھ رہا ہوں نصرہ حامدن زیدن اب آپ کا دماغ جو ہے وہ چلنے لگ گیا ہوگا آپ نے ایک پکچر بنا لی کہ اچھا اچھا یہ کون سٹیٹس جو ہے وہ بدل رہا ہے کس چیز سے اس اسم کا سٹیٹس بدلا جا رہا ہے اندازہ ہو رہا ہے نا اندازہ ہو رہا ہے نا اچھا اب دیکھیں تیسے جملے کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں نصرہ حامدن اخا زیدن تو عرب کی دیفنیشن پہلے سمجھ لیں یعنی پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ عرب کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا عرب کی دیفنیشن یہ بلکل سادہ سی ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بغیر کوئی جو میں نے ایکزمپل دی معنی کی تبدیلی کے بغیر اسم کی حالت ٹھیک ہے اسم کی حالت کی تبدیلی جو ہے وہ عرب کہلاتی ہے سمپلی تو زیر زبر پیش اس سے آپ نے بلکل دھوکہ نکھانا چونکہ اردو میں ان زیر زبر پیش کو ہی اراب کہہ دیا جاتا ہے لہٰذا یہ بات عربی سیکھنے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے اس لئے اس کنسپٹ کو کلیر کر دیں کہ زیر زبر پیش حرکات ہیں اور چیز ہیں اراب اور چیز ہیں اراب کیا ہے اراب سے مراد اسم کی تین حالتیں ہیں اراب سے مراد اسم کی تین حالتیں ہیں بالکل اسی طرح جس طرح جنس کے اعتبار سے اسم کی دو صورتیں ہوتی ہیں نا یا وہ مذکر ہوگا یا مونس ہوگا عدد کے اعتبار سے اسم تین صورتوں میں ملے گا یا وہ واحد ہوگا یا مسنح ہوگا یا جمع ہوگا وسط کے اعتبار سے اسم دو صورتوں میں آپ کو ملے گا یا وہ نقرہ ہوگا یا پھر معرفہ ہوگا اسی طرح عراب کے اعتبار سے اسم جو ہے آپ کو تین حالتوں میں ملے گا وہ تین حالتیں ان کے نام کہیں اب وہ میں نام آپ کے سامنے جو ہے بورٹ پر لکھنے لگا اسم عراب کے اعتبار سے یا تو آپ کو حالت رفع میں ملے گا یا پھر وہ آپ کو حالت نصب میں ملے گا یا پھر وہ آپ کو حالت جر میں ملے گا اسم کے حالت رفع میں ہونے کی کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں کب کب اسم حالت رفع میں ہوتا ہے کب کب حالت نصب میں ہوتا ہے اور کب کب حالت جر میں ہوتا ہے لیکن اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسم جب ان تین حالتوں میں ہوتا ہے تو انگریزی اور اردو میں تو اسی شکل چینج نہیں ہوتی تھی ایسی نا تین کیس انگریزی میں زیاد چاہے نومینیٹیو کیس میں رکھوں چاہے اوبجیکٹیو کیس میں رکھوں چاہے پوزیسیو کیس میں رکھوں میں نے زیاد کے ساتھ ہی اسے شوکیا اردو میں میں نے اسے فائلی حالت میں رکھا مفہولی حالت میں رکھا یا اضافی حالت میں رکھا میں نے اسے زیاد کے دور بھی رکھا لیکن عربی میں آپ نے دیکھا اس زیاد کے لفظ میں تبدیلی آگئی ٹھیک ہے نا زیاد کے لفظ میں تبدیلی آگئی اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کوئی بھی اسم جب ان تین حالتوں میں استعمال ہوتا ہے تو حالت رفع میں وہ کیسا دکھتا ہے حالت نصب میں وہ کیسا دکھتا ہے اور حالت جر میں وہ کیسا دکھتا ہے تو اس حوالے سے اب ہم مختلف اسما کو انشاءاللہ طرح پیکٹس میں لائیں گے لیکن ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہوں کہ آپ کے جو اسما ہیں ان میں سے دو فیصد دو فیصد تقریبا دو فیصد اسما ایسے ہیں جو ان تینوں حالتوں میں ایک ہی رہیں گے صرف دو فیصد ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جس طرح زیاد 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 میں آپ سے جیسے بردو پہ پوچھتا ہوں جی زیاد فائلی حالت میں کیسے لکھتے ہیں آپ کہیں گے زیاد میں کہوں زیاد burnفولی حالت میں کیسے لکھتے ہیں آپ کہیں گے زیاد زیاد کو اضافی حالت میں کیسے لکھتے ہیں تو عربی میں میں تقریبا دو فیصد اسما ایسے ہیں جو تینوں حالتوں میں ہم ایک ہی طرح شوک کریں گے لیکن باقی کتنے پچھے اٹھانوے فیصد اٹھانوے فیصد اسما جو ہیں عربی زبان میں اس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ تقریباً پچاسی فیصد اسماعہ جو ہیں وہ تینوں حالتوں میں الگ الگ شکل اختیار کریں گے جیسے کہ ایکزمپل آپ کے سامنے زید کی آگی وہ زید کی جو شکلیں تھیں ذرا سامنے رکھیں زید اس پہ میں نے دو پیش ڈالے تھے زیدن حالتِ نصب میں زید جو ہے وہ دو زبر اور ایک علف کے ساتھ شوکیا جائے گا اور حالتِ جر میں زید دو زیر کے ساتھ شوکیا جائے گا تو بتائیں تین حالتوں میں تین شکلیں ہو گئیں کی نہیں ہو گئیں تین شکلیں ہو گی نا لیکن کوئی تبدیلی اتنی بڑی تبدیلی نہیں ہے اتنی مشکل تبدیلی نہیں ہے کہ پورا لفظی چینج ہو گیا ہو وہ تبدیلی کہاں پر آئی ہے اسم کے آخری حصے میں آئی ہے اسم کے آخری حصے میں آئی ہے اور یہ دو پیش دو زبر اور دو زیر میں نے آپ کو حرکات جو بتائیں تھی پونیادی وہ زیر زبر پیش بتائیں تھی نا تو اب میں نے ان حرکات کو ڈبل کر کے لیے دیا یہاں پر تو یہ جو ڈبل حرکت ہے چاہے وہ پیش ہو چاہے وہ زبر ہو چاہے وہ زیر ہو ڈبل حرکت جو ہے یہ تنمین کہلاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں تنمین آپ جانتے ہیں الحمدللہ آج ہمیں ضرور پڑی تھی تنمین کی تو آپ کے سامنے آگئی اور تنمین اصل میں کیا ہے تنمین اصل میں لفظ کے آخر میں آنے والی نون ساکن کی آواز ہے تنمین کیسے کہتے ہیں نون ساکن کی آواز جو لفظ کے آخر میں آتی ہے دیکھیں میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن اینڈ پہ کیا آ رہا ہے نون ساکن میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن آخر میں کیا آ رہا ہے نون ساکن میں اس لفظ کو بول رہا ہوں زیدن آخر میں کیا آ رہا ہے نون ساکن تو زیدن اسم کی حالت رفع ہے زیدن اسم کی حالت نصب ہے اور زیدن اسم کی حالت جر ہے آپ دیکھیں یہاں پر اتنی اہم چیز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہ رہا ہوں اور اس پر اس بات کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کل انشاءاللہ شروع کریں گے کہ ہم نے اصل میں غور نہیں کیا کبھی آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ ٹھیک ہے آپ محمد پڑھتے ہیں جب آپ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں اور جب آپ دروشریف پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد مجھے بتائیں کیا اس محمد کے معنی میں تینوں جگہ پر تبدیلی آتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ میں بھی وہی معنی ہے کلمہ شہادت یا آزان میں بھی وہی معنی ہے دروشریف میں بھی وہی معنی ہے اسم کے معنی میں تبدیلی نہیں آئی لیکن اسم کا سٹیٹس تبدیل ہوئی ہے حالت تبدیل ہوئی ہے اور تینوں جملہ میں آپ دیکھ لیں کوئی فیل بھی نہیں استعمال کہ آپ کہیں گے یہ پہلے میں فائل آگیا دوسرے مفہول آگیا تو اس سے پتا چلا کہ اسم جو مختلف عرابی حالتوں میں ہوگا اس کی ایک سے زائد وجوہات ہو سکتی ہیں تفصیل سے انشاءاللہ یہی سے سبق کو ہم کل شروع کریں گے تو آج آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آج عربی الحمدللہ شروع ہوگی ہے ہماری تو انشاءاللہ اسی طرح ہم آہستہ آہستہ لے کے اس کو چلیں گے سبحانکاللہ موابی حمدی کا اشدو اللہ الہا الہا انتا استغفروں کا وطوبہ مان علم فیهی و تعلم من اكرمه فهو مكرم و جزاء الحسن